وہ لوگ جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا کہتے ہیں میں ان سے سوال پوچھتا ہوں نا دانو زمین زمین بھی برابر نہیں ہے اگر تم کہتے ہو کہ زمین زمین برابر تو جہاں گریب بستے ہیں اس علاقے کی زمین کی قیمت سستی کیوں اور پوش ایڈیا کی زمین کی قیمت زیادہ کیوں جواب تو مجھے اگر زمین زمین برابر تو آپ کے محلے کی جامعہ مسجد بھی مسجد ہی ہے اور مسجد حرام بھی مسجد ہی ہے جامعہ مسجد میں پڑھو گے تو ایک گناہ سواب مسجد حرام میں پڑھو گے تو ایک لاکھ گناہ سواب کیوں لیکن قربان جائیے قربان جائیے مسجد حرام کی زمین کو جنت کا ٹکڑا نہیں فکر لیکن مسجد نبوی شریف میں دیوبندی ہو غیر مقلد ہو مودودی ہو سب کی پوزیشن جاتے ہیں مسجد میں اور کھڑے ہوتے ہیں ریاض الجنہ کے لیے انتظار میں کہ تھوڑی سی جگہ مل جائے دو رکعت پڑھ ارے بھائی یہ اتنا پورا مسجد کا علاقہ چھوڑ کر ریاض الجنہ کے لیے تم انتظار کیوں کر رہے ہیں یہ تو سنیوں کے لیے ہے اس لیے اس لیے کہ تم تو یہ کہتے ہو کہ نبی کچھ نہیں دے سکتے اور ہم کہتے ہیں نبی جس کو چاہے جنتی بنا سکتے ہیں یہاں کیا ہو جاتا ہے یہاں کیا ہو جاتا ہے تمہارا عقیدہ کہاں چلا جاتا ہے مجھے قرآن سے کوئی ثابت کرے کہ رب نے فرمایا ہو کہ یہ ٹکڑا جنت کا ٹکڑا ہے ثابت کرے نہیں پیش کر سکتے میرے مصطفیٰ میں اس ٹکڑے کو جنت کا ٹکڑا پھارا اس سے جنت کا ٹکڑا تو جو رسول جس سمین کو چاہے جنت کا ٹکڑا اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ پوری مسجد اور اتنے سے ٹکڑے کو جنت کا ٹکڑا کیوں کہا گیا وجہ ہے کہ اتنے سے ٹکڑے پر سب سے زیادہ قدم حضور کے اتنے ہی ٹکڑے پر لگے ہیں اس لئے سرکان نے قید لگائی میرے گھر اور ممبر کے درمیان کی جگہ یہ ریاض الجنہ ہے اس لئے کہ یہاں مصطفیٰ کے سب سے زیادہ قدم لگے ہیں تم کہتے ہو نبی اپنی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتے میں پوچھتا ہوں اگر نبی کے قدم جہاں لکھ جائیں اور کثرت سے لگیں وہ جگہ ریاض الجنہ ہو جائے تو جس کو رسول عاظم نے اپنے جسم کا ٹکڑا کہا ہو وہ سیدو تن نساء کا مقام کتنا رہو ہمارا کسی سے کوئی اختلاف روٹی بوٹی کا نہیں ہے اس کو ذہن میں رکھیں بلکل نہیں ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں جیسا قرآن نے حضور کو ماننے کے لئے کہا بس ویسا مانو کرے مکناہ